کبھی بھی خدا سے کچھ مانگنے میں ہچکے چائیں مد جو آپ کی ضرورت یا چاہت ہے یوہنہ چودہ کی مارہ سے چودہ یوہنہ پندرہ کی ساتھ سے آٹھ یوہنہ پندرہ کی سولہ یوہنہ سولہ کی تئیس اور چوبیس یوہنہ سولہ کی چھبیس اور ستائیس سب میں لکھا ہے مانگو جو بھی تمہاری ضرورت ہے اور میں تمہیں عطا کروں گا کیا زبردست وعدے ہیں اب ظاہر ہے ایک حوالے میں ہی آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا اور بھی حوالہ جات ہیں جن میں لکھا ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرنی ہے ہمیں خدا کی کلام کی مکمل تعلیم چاہیے لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ اس بات سے ڈریں کہ آپ کی دعا خدا کی مرضی سے باہر چلی جائے گی اور اتنا ڈریں کہ دعا ہی نہ کریں میرا تجربہ ہے کہ آپ خدا کی مطالق زیادہ سے زیادہ جان رہے ہیں تو اپنی دعاوں میں دلیری اور جوش دکھائیں اور خدا سے بس یہ کہیں کہ اگر میرے لیے تیری یہ مرضی نہیں ہے تو مجھے یہ مت دے میں وہ حاصل کرنا نہیں چاہتی جو تیری مرضی نہ ہو اگر ہمارا روئیہ یہ ہو کہ جو تُو دینا نہیں چاہتا تو مجھے وہ سب نہیں چاہیے یوہنہ پندرہ یسو نے کہا کہ اگر تم مجھ میں اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا اور میں اس پر اپنا سر ہلایا کرتی تھی کہ خدا ایسا کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا کیونکہ میں اسے واقف تھی کہ کچھ چیزیں جو میں مانگ رہی تھی وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھی لیکن دیکھیں یہاں ایک بھید کی بات لکھی ہے کہ اگر تم مجھ میں قائم رہو یعنی جینا چلنا رہنا خدا نے ہمیں اتوار کی صبح کے لیے نہیں بلایا ہیلو وہ آپ کے دل میں صرف اتوار کی صبح نہیں آنا چاہتا وہ سوموار منگل بدھ جمعیرات جمعہ ہفتہ وہاں رہنا چاہتا ہے آپ کیا پیتے ہیں کیا کھاتے ہیں کس کے ساتھ گھومتے ہیں ٹی وی بھی کیا دیکھتے ہیں